آٹھ فروری کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پیپس پارٹی کے سینئر وزیر حیات محمد خان شیر پاؤ کی ایک بم دھماکے میں موت کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے اس بم دھماکے کی ذمہ داری حیات محمد خان شیر پاؤ کی مخالف جماعت نیشنل عوامی پارٹی یا نیپ پر آئیت کی گئی چنانچہ دس فروری کو بھٹو حکومت نے نیپ پر پابندی آئیت کرنے کا اعلان کر دیا اس واقعے کے آٹھ مہین آباد تیس اکتوبر سر انیس سو پچھتر کو سپرین کورڈ پاکستان نے خان عبدالولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے بھٹو حکومت کے فیصلے کی توسیق کر دی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگانے کی وجہ اس کی پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری کے خلاف سرگرگی میں ملوث ہونا قرار دی گئی اس پابندی کے نتیجے میں نیپ کے قومی اور سبائی سملی کے تمام عراقین کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی تھی اس معاملے پر سپریم کورڈ کے کاروائی سولہ جون سے ستنہ ستمبر سر انیس سو پچھتر تک جاری رہی یہ کیس سننے والے سپریم کورڈ کے بینچ میں تبکہ چیف جسٹس حمود الرحمن جسٹس محمد یاقوب علی جسٹس انوار الحق جسٹس سلاہ الدین جسٹس محمد گل اور جسٹس محمد افضل چیما شامل تھے اس کیس میں وقیلہ استدازہ اٹرنی جنرل یاہیہ بختیار تھے جبکہ وقیلہ صفائی محمود علی قصوری تھے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کی کاروائی صبح سرحت کے سینئر وزیر حیات محمد خان شیرپاؤ کے آٹھ فبری سن 1975 کو پشاور یونیورسٹی میں ایک بندماکے میں ہلاکت کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی حکومت نے نیپ کو موردی الزام ٹھہرائے تھا جب مبینہ طور پر استخریب کاروائی میں ملوش تھی دراصل آٹھ فبری کو حیات شیرپاؤ کی موت کے بعد حکومت نے دس فبری سن 1975 کو آئین پاکستان میں تیسری ترمیم کے ذریعے یہ اختیار حاصل کیا تھا کہ وہ ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگا سکتی ہے اس سلسلے میں نیپ کے سرکردار رحموں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جن میں عبدالولی خان، عرباب سکندر خان خلیر، غوث بکش وزنجو، عطاہ اللہ منگل اور نواب خیربکش مری بغیرہ شامل تھے خیال رہے کہ آٹھ فبری سن 1975 کو پشاور یونیورسٹی کے بندماکے میں جان سے ہاتھ دھونے والے حیات محمد خان شیرپاؤ سینئر وزیر تھے اور اس سے پہرے صوبہ سرحد کے گورنر بھی رہ چکے تھے وہ قومی وطن پارٹی کے موجودہ صدر اور صاحبی وزیریانہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کے بھائی تھے اس واقعے کے وقت وزیریعظم بھٹو امریکہ کے دورے پر تھے حیات خان شیرپاؤ کے قتل کی خبر پاتے ہی وہ دورہ ادھورہ چھوڑ کر وطن واپس پہنچ گئے اور قومی سملی کے ہنگامی اجلاس میں تشدد میں ملوث اناثر کا قلعہ کمہ کرنے کا اعلان کیا اس واقعے کے فوراں بعد نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی تاہم پانچ جولائی انیس ستتر کو جنرل زیان نے بھٹو کا تختہ الٹنے کے بعد عدالت عزمہ کے فیصلے کو بالا آئیت تاک رکھتے ہوئی ان تمام سزایافتہ لیڈروں کو رہا کر دیا تھا نیشنل عوامی پارٹی پابندی کے بعد پہلے پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی بنی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کے طور پر دوبارہ سیاسی مدان میں اتر آئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا